اسلام علیکم دوستو کیسے آپ میرا نام ہے اومد سعید علی اور آپ دیکھ رہے ہیں سعید علی ٹیک جی دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لیے جو ٹاپک لائے ہوں وہ یہ ہے کہ ہم جو سٹرون فائبر کے یوزر ہیں ان کے لیے خصوصی طور پر یہ ویڈیو ہے سٹرون فائبر کا جو کسٹمر پورٹل ہے اگر کوئی بھائی اس کا پاسورڈ بھول گیا ہے اپنے پورٹل کا یا اگر اسے پاسورڈ یاد ہے اور وہ ری سٹ کرنا چاہ رہا ہے پاسورڈ چینج کرنا چاہ رہا ہے اپنے کسٹمر پورٹل کا سٹرون فائبر پہ تو اس کا میں آج آپ کو طریقہ بتاؤں گا کہ وہ کس طرح سے چینج کرنا ہے اور اگر آپ بھول گئے ہیں تو وہ کس طرح سے دوبارہ سے آپ ری سٹور کریں گے پاسورڈ کو تو آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ضرور چینل کو سبسکرائب کرنے اور ویڈیو کو لائک کرنا مد بھولی گا تو چلے دوستو موبائل کی سکرین پر چلتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح آپ نے جو کسٹمر پورٹل کا پاسورڈ ہے وہ چینج کرنا چی دوستو تو اب ہم آگئے ہیں موبائل کی سکرین پر سب سے پہلے ہم یہاں پر کوگل کروم جو ہے اس کو اوپن کریں گے اور ان کے ہوم پیج پر جانے کے بعد ہم یہاں پر ڈبلیو 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 ڈاٹ سٹرن فائبر جو ہے یہ جو ان کی ویب سائیڈ ہے اس کو اوپن کریں گے یہ دیکھیں جی یہ جو ویب سائیڈ ہے سٹرن فائبر کی یہ اوپن ہو گئی کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے آئے گا یہاں پر آپ نے مینیو کے آپشن کو سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد سائن ان کا آپشن آپ چیک کریں یہاں پر دیکھ رہے ہیں اس کو سیلیکٹ کریں گے یہاں پر ہم نے آکے سب سے پہلے ہم یہاں پر جو اپنا جو کیونکہ ہم پاسورٹ ری سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا اگر آپ بھول چکے ہیں تو اس کو آپ دوبارہ سے ری سٹور کرنا چاہ رہے ہیں تو فورگوٹ یور پاسورٹ آپشن آ رہا ہے یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے سب سے پہلے اپنا جو ریجسٹرڈ نمبر ہے اس کو انٹر کرنا ہے یہ وہ نمبر ہوگا جس نمبر کے اگینسٹ آپ نے سٹرون فائبر کا لنک جو ہے وہ لگوایا ہوا ہے تو اس کے بعد ہم سب سے پہلے جو چیز ہے جو ہم نے سیلٹ کرنی ہے وہ ہم نے سیلٹ کرنا ہے کہ جی یہ جو ہمیں ایک پاسورٹ ری سٹور کرنے کے لیے ایک لنک سینڈ کریں گے وہ پوچھ رہا ہے کہ جی جسٹ ہم آپ کو ای میل کریں یا ایس ایم ایس کریں یا بوت بوت کا مطلب کہ دونوں تو ہم ایس ایم ایس کا جو آپشن ہے اس کو سیلٹ کر لیتے ہیں اگر آپ ای میل سیلٹ کرتے ہیں تو آپ کا جو ریجسٹرڈ ای میل ہے سٹرون فائبر کے پاس جو آپ نے ان کو پروائیڈ کیا ہوگا تو اس ایڈریس پہ آپ کو ای میل آئے گی اس میں جو پاسورٹ پاسورٹ کے ریسٹور کرنے کے لنک ہوگا وہ موجود ہوگا تو سیم پروسیجر ہوگا ای میل کے طرح بھی میں ایس ایم ایس کر رہا ہوں اور یہاں پر جو دیا ہو ہے کہ جی آپ ویریفائے کریں کہ آپ یومن ہے تو ٹھیک ہے جی میں یہ فوٹ سیلٹ کرتا ہوں اور سینڈ کے آپشن پہ کلک کرتا ہوں جی تو یہاں پر لکھا ہوا آگیا ہے کہ پاسورٹ ڈی سیٹ لنک ہیز بین سینڈ ٹو یو اون ایس ایم ایس تو جی ایس ایم ایس جو ہے وہ چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ پاسورٹ کا جو ریسٹورٹ لنک ہے وہ آگیا ہے تو میں اس کو ڈائریکٹلی یہاں پر اوپن کر لیتا ہوں تو جیسے ہی ہم اوپن کریں گے تو یہاں پر آ رہا ہے کہ دی سیٹ پاسورٹ کہ مطلب اپنا جو آپ پاسورٹ ہے وہ چینج کر سکتے ہیں یہاں پر جو بھی آپ نیو پاسورٹ رکھنا چاہ رہے ہیں وہ یہاں انٹر کریں اور اس کے بعد پاسورٹ جو ہے وہ ہم کنفرم کریں گے یہ میں نے آٹومیٹک جو ہے وہ چوز کر لی ہے اس کے بعد میں جو ری سیٹ پاسورٹ کا آپشن ہے اس پہ کلک کر دوں گا یہ دیکھیں جی بہت ہی ایزی میتھر تھا اس کا اور یہ لکھا ہوا آگئے یور پاسورٹ ہیز بین ڈی سیٹ یو میں ناو سائن ان سائن ان پہ ہم یہاں پر کلک کریں گے دیکھتے ہیں کہ جی ہمارا جو ہے اکاؤنٹ سائن ان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تو یہ جو میں نے پاسورٹ سیو کی ہوا تھا اسی کو میں یوز کروں گا یہاں پر میں لیمن سیلیکٹ کروں گا اور سائن ان کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں جی یہ جو میرا پورٹل ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ سائن ان ہو گیا یہاں پر آپ سٹرون فائبر کی فردہ اپنے لنک کی جو ڈیٹیل ہے وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں سائن اٹ کر دیتا ہوں جی دوستو تو یہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے جو کسٹمر پورٹل ہے سٹرون فائبر کا اس کا پاسورٹ کس طرح سے ہم لوگ ان پاسورٹ کس طرح سے ری سیٹ کیا ہم نے تو اگر آپ سٹرون فائبر کی یوزر ہے اور وائی فائی کا پاسورٹ اپنے چینج کرنا چاہ رہے ہیں اور ہواوے کی ڈیوائس ہے اگر آپ کی گھر لگی تو اس کے لیے آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ہواوے کے لیے اور اگر فائبر ہوم کی ڈیوائس لگ رہی ہے تو اس کے لیے آپ اس ویڈیو پہ جو ہے وہ کلک کر کے پاسورٹ چینج کرنے کا طریقہ دیکھ سکتے ہیں